اوزرین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں آپ سب بھائیوں کو بہت بہت شکریہ آج ہم نے بہت ہی اہم ٹاپک سلیٹ کیا ہے کہ مون سٹون اور دور نجف میں فرق کیا ہے اور بہت جلد ہم ان کے فائد کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیوز بنانا شروع کریں گے آج ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر یہ ہے دور نجف اور یہ ہے مون سٹون آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں کہ ہمارے پاس تمام اقسام کے قیمتی نگینہ جاتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمارا چینل کے اوپر انشاءاللہ آپ کو جب بھی کوئی معلومات ملے گی آپ کے لئے بہت زیادہ ہلپ فل ثابت ہوگی اور بہت ہی مستند ذرائع سے وہ معلومات دی جائے گی کتب کے حوالے سے دے جائے گی یا جو اس فیلڈ کے انتہائی تجربہ کار لوگ ہیں ان کی معلومات دی جائے گی کہ وہ اس کے متعلق کیا رہے رکھتے ہیں آج ہم آتے ہیں دور نجف کے اوپر دور نجف دراصل ایک پتھر ہے جو عراق کے شہر نجف اشرف میں پایا جاتا ہے وادی اسلام قبرستان میں جہاں پر ستر ہزار انبیاء کرام کی جو ہے قبر مبارک موجود ہے دور نجف دور کا مطلب ہوتا ہے پتھر فارس زبان میں پتھر کو سٹرون کو دور کہا جاتا ہے اور نجف شہر ہے اس وجہ سے اس کا نام دور نجف ہے اور مون سٹرون اور دور نجف میں فرق کیا ہے دراصل دور نجف صرف اسی پتھر کو کہا جائے گا جو وادی اسلام قبرستان سے حاصل ہوگا اس کے علاوہ سیم کہ میری اعزا اگر کسی اور پتھر میں پائی جاتی ہیں تو اسے ہم مون سٹرون کا نام دیں گے اور ان میں ویسے بھی دیکھنے میں بھی کافی حد تک فرق ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کافی حد تک ہلکہ ہلکہ نیلا پن نظر آئے گا ٹھیک ہے اور جو دور نجف ہوتا ہے یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے اور اس کے اندر ہلکے ہلکی دراریں یا پانی کے ذرات نظر آتے ہیں اور یہ بلکل اگر آپ شفاف ڈونڈیں گے تو وہ بہت ہی کم آپ کو دور نجف ملے گا جو بلکل ہی شفاف ہوتا ہے کچھ لوگ اس طرح کی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ بلکل شفاف دور نجف ڈونڈے دراصل اینڈ میں وہ کوئی نہ کوئی شیشہ پہن چکے ہوتے ہیں تو دور نجف میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہلکی سے ذرات پانی کے یا اس کے اندر نشانات لازمی نظر آئیں گے اور جو مونسٹرون ہے یہ بنسبت اس کے کافیہ تک صاف ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے اور بلکل دودیا بھی ہوتا ہے اور بعض زفعہ اس میں ہلکا نیلا کلر کی جو ہلکی سے جھلک بھی آتی ہے تو یہ دونہ ہی مونسٹرون جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اوریجنال ہی ہوتے ہیں خواہ وہ ہلکا بلوری نیلا کلر ہو یا وہ بلکل وائٹ ہو یہ دونہ ہی مونسٹرون ہنڈر پرسنٹ اوریجنال ہے جبکہ دور نجف آپ کو بلکل پانی کے مانت ایک پتھر نظر آئے گا سفید دودیا اور اس میں بھی دو اقسام ہیں ایک بحری کہا جاتا ہے اور ایک بری کہا جاتا ہے اور اس کی جو مزید ڈیٹیل ہے انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اپنے بھائیوں کو ضرور بتائیں گے کہ بری دور نجف کون سا ہے اور بحری دور نجف کون سا ہے اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ ہم سے مزید کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں کسی پتھر کے متعلق تو نیچے دیئے گئے کمنٹس سیکشن میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہمیں لائک کریں اور بہت جاتا انشاءاللہ ہم اس کے ہنڈر پرسنٹ جو اس کے معلومات رکھتے ہیں ان کے حوالہ جات اور کتب کے حوالہ جات کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کرنے والے ان کے بینیفٹس کے حوالے سے وہ بھی آپ کو بہت جلد انشاءاللہ ویڈیوز ہمارے چینل پر ملیں گے تو لہٰذا آپ ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کا ہوسٹ زین علی اسلام علیکم